اِنَّ اللَّهُ يُحِبَّ التَّوَّوَوِينَ بِشَكْ خُدَا توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے باطن سارا مسئلہ باطن کا ہے پرورتگار نے اپنے انبیاؤں کو بھیجا اس لیے اولیاؤں کو کیا کرے بھاگ کرو ان کو وَجُزَكِّهِمْ تَذْكِعَا کرو ان کا صاف کرو یہ ظاہر سے صاف نہیں ہو سکتے ظاہر کے احکامات بتا دیئے باطن کون صاف کرے گا آج ظاہر میں انسان ترقی آفتہ ہو رہا ہے آج دنیا کا نظام انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے کے جانے کے چکر میں مارس پہ جا رہا ہے نیا جو تیلسکوپ ہے اس نے جو ہے وہ تاؤزن گلیکسیز پتہ نہیں کتنے ملین ایرز ملین ایرز جو ہے وہ دسنس سے تصویریں کھیچ لیں کہاں جا رہا ہے انسان کتنی ترقی کر رہا ہے لیکن اپنے باطن میں جھانگ کر جو کہ کلومیٹر بھی نہیں ہے میٹر بھی نہیں ہے وجود سے جڑا ہوا ہے اس میں جھانگ کے نہیں دیکھتا ملہ حسین کلی عمدانی جو کہ بہت بڑے آرے فر ولی دین تھے نجف اشرف میں کہ جنہوں نے تین سو ولیوں کو بنایا شخص وہ زمانے میں مشہور تھا کہ لوگوں کو تنگ کرتا تھا عزیت کرتا تھا اور لوگ اس کو دیکھ کر بھاگ جاتے تھے اس لئے لوگوں نے اس کا نام عبد فرار رکھا ہوا تھا جو دیکھتا تھا بھاگ جاتا تھا ایک دن مولا امیر کے سہن میں ملہ حسین کلی عمدانی کے سامنے آ گیا اور دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں کہا آپ کو پتہ نہیں میرا نام کیا ہے کہا کیا نام ہے کہا عبد فرار نفس جب گرم ہو اور روح کمال پہ پہنچی ہو ایک جملہ نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بدل دیتا ہے ایک جملہ صرف یہ کہا تمہارا فرار کس سے ہے اللہ سے یا اس کے رسول سے بس یہ کہا اور چلے گئے چھوڑ دیا اس دوسرے دن جب اپنے مدرسے میں آئے شاگردوں کا آج درس نہیں ہے آج ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے اس کا جنازہ ہے انہوں کو پتہ نہیں کون ولی ہے جب گئے تو دیکھا تو عبد فرار کا گھر ہے تھا جب کیا اس کی زوجہ سے پوچھا کہ ماجرہ کیا ہے کہا جب سے کل گھر واپس آیا تھا تو ساری راست کمرے میں بیٹھا رہا صرف ایک ہی جملہ تقرار کر رہا تھا میرا فرار کس سے ہے اللہ سے ہے یا رسول سے ہے اور صبح جب اٹھا تو مردہ پایا گیا عزانِ موت باطن باطن کو ایک یقضہ چاہیے ایک بیداری چاہیے ایک تلنگو ایک چوٹ جائیے تھوڑی سی زندگی یہ جس کو لگ جاتی ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے اسے بڑے بڑے حادثے نہیں چاہیے اسے کوئی زندگی میں ایک نوک چاہیے بس اور یہ نوک ہر کسی کے باطن پر خدا کرتا ہے لیکن ہم غافل رہتے ہیں کھٹ کھٹ آتا ہے وہ آغا پنایان کہتے ہیں کہ میں گاڑی میں جا رہا تھا سگنل پہ گاڑی رکھی اسے رکتی ہے پھول بیچنے والا شخص اس نے شیشے پہ نوک کیا تو میں نے اسے اشارہ سے کیا کہ اب نہیں چاہیے مجھے نہیں اس نے کہا نہیں شیشہ تو نیچے کریں میں نے نیچے کیا کہا میں آپ کو بیچ تھوڑی رہا تھا میں تو آپ کو ہدیعہ دینا چاہ رہا تھا کہا سگنل کھل گیا میں نکل گیا میں سر جھکا کر گھر آیا کہ خدا بھی ہماری زندگی میں کھٹ کھٹ کر رہا ہے اور مم اس کو اگنور کر رہے ہیں کہ نہیں چاہیے نہیں چاہیے وہ کچھ دینا چاہتا ہے یہ باطن وہی صحیح کر سکتا ہے دنیا کے پاس نہ ایم آر آئی ہے نہ کرونا ٹیسٹ ہے کہ چیک کر کر بتائے کہ کتنا کرونا ہے آپ کو اسے اللہ کے ولی بتا سکتے ہیں کہ اس میں وائرس کی مقدار کتنی ہے اگر ہم چاہتے ہیں اپنے باطن کو صحیح کریں ازان موطروں خود توجہ کریں ہمیں اس دنیا کے معاملات میں سے تھوڑا سا جہاں ہم پوری ہر چیز کو فوکس کرتے ہیں زوم کر کے دیکھتے ہیں تصویر کھیشتے ہیں موبائل بھی ہر سال بڑھتا جا رہا ہے 12 میگا پکسل اب تو 45 میگا پکسل آ گیا ہے پھر ہم زوم کر کے دیکھتے ہیں پکسل پھٹ رہا ہے کہ نہیں پھٹ رہا کبھی اپنی ذات کو بھی زوم کر کے دیکھیں زوم کریں اور یہ زوم رات کی تنہائی میں ہوگا یہ شور میں زوم شور میں تو ہم خود کھو چکے ہیں ہم اپنے آپ کو بھی ڈھونڈنا چاہیں ملیں گے نہیں ہم گم شودہ ہیں ہم رات کی تنہائی میں جب آلم سو رہا ہو اور ستارے چمک رہے ہوتے ہیں اس میں اپنے وجود کو تلاش کریں اور اگر چاہتے ہیں کہ چمک کر اس آلم کے لیے روشن ہوں تو شب کی تنہائی میں قرآن کی تلاوت کریں یہ نور وجود سے اس آلم کو دکھائے گا بازانو باطن سارا مسئلہ اسی کا ہے یہ جن کے صحیح تھے ان کی گردنوں پہ تلواریں رکھی رہی انہوں نے امام کو نہیں جھوڑا کیونکہ باطن جانتا ہے امام کانے دکھائے